علی اس طرح کمینے نہیں دیکھتے علی کتنا بھار دور کے نقینے دیکھتے چہرہ مولا علی کا نظر صدیق اکبر کی خوشی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ علی کی نظر اللہ حکم صدیق اکبر کی نظر مولا علی کا چہرہ اللہ علی قسمیں میرے ذہن میں تو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں کائنات کا ہر مومن کہتا ہے یا اللہ اس وقت تک بہت نہ دینا جب تک نبی کی صورت نہ دیکھو زاروہ نبی کے پیان میں تو ڈاکہ نہ دالو غوث کہتے ہیں قدب کہتے ہیں عبدال کہتے ہیں بھئے تو جہرہ نبی کے ساتھ میں ہو مفتی کہتے ہیں وہ حقیقت کہتے ہیں میں یہ جہرہا ہوں کوئی آیا ہے وہاں تڑپے بغیر دے نہیں سکے گا ارے ساری کائنات بہتی ہیں یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک چہرہے نبی نہ دیکھو اور میرا نبی کہنا ہے اللہم اللہ تمہیں کنی حتیٰ تمہیں آمین یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیکھنا جلکہ کمیں آئینہ دیکھنوں آپ کا تکرینہ تمہاراں بیٹھنے انجیوان سکوڑا انجیوان مختی ساتھ جس کے چیرے کر دیکھنے کے لیے مزا کے اندبو ہوتنے پیت کرانی ہو انجیوان سے دیکھ کر صدیق اکبر کم قرار آئے اس کے لیے کی طرف نظر کوئی خطار نہیں ہوتا تھا ہر دور میں لفادار ہوتا تھا مولانی کے شہرے پر صدیق اکبر کی نظر صدیق اکبر کی نظر علی پاک کے چہرے پر صدیق اکبر کی نظر مولانی کے ساتھ مولانی کے ساتھ مولانی کے پاک میں پوچھا دیکھنے آپ کا چاہتا یہ ہو چہرہ آپ کا ہو نظر میری ہو میں نے کہا ہے صدیقی امبر اللہ اتران کا آپ کی توالتِ کریمہ ہے آپ پر طبی کا چہرہ نکھتے ہیں بات کیا ہے علی کا چہرہ نکھتے ہیں نظر میں اٹھاتے پر میں آپ کیوں پتہ آئے تجھے نہیں پتہ چہرے دور ہیں ہوش میں آگئے نہیں نہیں جن کو مدایا وہ اچھی ہوا سے پھر ہے اگرٹے سدیقی اکبر نے کہا لوگو میں چہرہ ملتظا میں جبان مستفا دیکھتا ہوں میں سلی ایک اگر نہیں ہدا باتا یہ جبا داخل نکھتے ہیں ہوگا مولا علی صدیق کے اپردے پیچھے نماز ہی تو آگے تو خیر بادشاہ رہ گئے نماز ہی پڑھی گیا ہوتا ہوئے میں بھی کہ تم نے نماز ہی پڑھی یہ اس نے نماز پڑھی ہے جس کی ایک رہ جائے تو صورت کو واپس آنا پڑھے سورت میں مات رہا ہے سورجہ علیل تک دیام تک رکوم تک سجدہ تک تینوں عبادت تے نظارے لیچہ ساہے شیرِ خدا دے سجدے پھر سنگیے سورجہ علیل تک آج کسی کو کچھ نہیں کرانا خلیب بار کو چار رکاتے پڑھا لیے انہاں نہیں ماری گئے مات رہا انہاں نہیں ماری گئے مات رہا قضاء پڑھنا تو ملی کی سنت ہے مزور کی قضاء ہوئی ہے سچی تیتا کی قضاء بھی سنت مجھے ہیں سوفی تلوارہ نہ چک رہے ہیں مولا دیامات قضاء ہوئی ہے گھارت امامات جہرے لیے آج 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 واسہ میں سانی تلوار چلنے دا مولی دا ہونگی ہے سانیہ مجھا رہے تاں سانی جہرے منہ جہرے مولا قضاء پڑھ لیتے ہیں مجھے اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی صرف ایک بات سمجھ آتی ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں قضاء پڑھنے دے مولا دی تاں بھی ادا سی مدینے آلہ نبی ہے آج تاں کونشدر خاد اندر مغرب کو تین وجہ ادا کروارے ہیں اے قلیدی جی جو سب دی مغرب کے بیمسل ہے ممارا حادی تاں رہا حادی تاں رہا حاڑی تاں کے بارے ہوں نے خورنا رہا ہے چھنماز بھی مانی حادی جی چکو سمان رجل ہوتے مولا جی نہیں ہے جو چاں سی میں کہا پھئی ہوئے آسی وقت بابا تھوڑے ہاں سی جنمازی کے پکارے سبحان اللہ مولا علی نے مغرب نے ٹیم پڑا کے حضورت کہہ چھڑ دے علی قضاء نے سمجھی ادایے اللہ نے قسمیں اٹھا ہوئے لیکن میرے نبیر نے سبحان اللہ واپس اٹھا ہے فرمائی علی قضاء کو ادا کرانا یہ ساٹھا اختیار ہے تیری بادشاہی نام کھانا کہ سورت بھی نوکہ رہے ساتھا بادشاہی نام کھانا ایدھے ہوتا میں جملہ کھڑا 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 جڑے بادشاہ سمجھا جائے باقی بتانے کون پہ چاہیے لگر شکر خان دی لگر شکر خان دی لگر شکر خان دی سنی بادشاہ لوگ اللہ ساکھے لگر دی رکھے لگر سی لگر دی اسی جس جن سے منجھا جو کہ میں چار جیس جن سے منجھا جایے اور جیس جن سے منجھا جایے اور جیس جن سے منجھے پہنچہ کھڑا 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 ساڑے نہیں تیس ساروں کا تکرمہ ہوگیا تمہاری نفاؤں کو سلام کھڑاں کو سلام اگر کسی خفیبے تمنا آقیوں کا خطابت چاہتے ہیں اگر میں نے یہ پتہ میں خطابت چڑھنے کا حضور بجا چاہتے ہیں حضور بجا چاہتے ہیں حضور بجا چاہتے ہیں حضور بجا چاہتے ہیں موسیقی یہ ہے موڑا راہی موڑی تک مناساں موڑی تک مناسون اب انہاں آپ توجہ سے سنیں گے اب جب آپ جنہا سنیں لطفائے گا آپ کو جس کی نماز ادا کروانے کے لیے صورت کو پنٹنا پڑتا ہے اس کی نمازوں کا امام ہے زندگی کے اطماء ابنا جبنا سنیے یار تو سارے ہیں یار غار ایک ہے ایڑی کل لدہ بھون گیرہ جو آ، رہنا انہوں یار غارت ہیں منو لگتا، اے بھے پسند آگئی کدرتوں ایک을 یار ہی واسد محسنا آجی تا، پھر ابو بکر دیا کنانہ کنانے کا یار غار لطف بھی لے لطف بھی لیں اللہ رہا یار غار اب سنیے جس کی نماز ادا کروانے کے لیے سور پلٹے وہ مقتدی بنے صدیق اکبر کا اور جس کو رب یار غار کہے وہ نظر نہ ہٹائے علی کے چہرے سے مجھے مسئلہ یہ سمجھ آیا مولا علیہ کیا وہ بگر میں تو اڈپچے پڑھنا نماز میرے منہ نہ لے جو غیرت ہوئی کہ تیرا یقار نہ کرسی تو صدیق اکبر نے آکے میں تو اڈپچے چہرے تو نظرہ نہیں ہٹا تھا جب میرے منہ نہ لے جہاں ہوئی تو اڈپچے نظرہ نہ ہٹا سی اسی غیرت مدلوب علی دا صدقہ ابو بگر میں منہ نہیں جا رہے ہیں ابو بگر دا صدقہ علی کو منہ نہیں جا یا رہے تکبیر یا رہے انشانت یا رہے تحقیم یا رہے حیدری یا رہے غوثی ہمارا نظری کیا یہ ہے لا کبام شدیق اکبر بے مثال مولا علی بے شامل بے شامل حیدر ہوتے لئے آپ مدے بیٹھیں جازم نظر کہا ہوں چاہ سکتا ہے جی اپنے اندر بھی چاہ سوئے زندی کے ان بار اس منشنصیب دنہ ہے جیدے گھر مصطفالی پراد جاؤے علی اس منشقسمت دنہ ہے جیدہ دولہ پنکے محبت دیکھار جاؤے اس طرح نہیں اور اچھی آواز سے گوڑے اور محطہ سے گوڑے اور پیار سے گوڑے میں مانتا ہوں صدیق اکبر سے نبی کا نشتہ ہے انیس محمد کی اولاد کا سلسلہ ہے اے جیڑی آن رب نے قوسہ رکھے اے او بجل علید ہے میں قرآن پڑھ چکتا اعوذ باللہ اکنے شیطان کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاہا پینکل قوسہ اس پر بھی ایک بڑی بڑی دار بات ہے انہاہا کو انہاہا کوسہ انہا شاہدین کو ہونہوں تر بڑی ایسی بات ہے قوسہ آلی آپ کو علی کی آل قوسہ بے شک بے شک بے شک تسی سبحان اللہ نہ کو میں نو جائے دیو میں سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ادھا سلا بے نسارے انہوں سبحان اللہ بھوٹوڑا پوٹو پہتے لن گیا نبی کی آل قوسہ آپ نہیں سمجھ پا رہے جو جملہ میں ہمیں بیان کروں گا نبی کی آل ہے قوسہ کوئی مالی کا نال پیتہ ہی نہیں ہوا جو نظر قوسہ کا حقیقی مدھوم بیان کر سکے قوسہ کی قسط کو کوئی بھٹا بیان نہیں کر سکتا تو آنے محبت کیا سبت کبھی کوئی بھٹا بیان نہیں کر محبوب تیرا دشمن برباد ہوگا محبوب تیرا دشمن برباد ہوگا ای آل نہ بھو جوڑا تیری آل دشمن ہو سی وہ تیرا بھی دشمن ہے بڑی صدی گل قرآن میں کی دیئے ہیں اُنہا فیر سونے یہاں تیرے تیری آل دشمن برباد ہو سی تیرا دھرانا تیروں نہ دا یرانا یا کاغ ہو سی خدا جن کو برباد کرنا چاہتا ہے انہیں آل کا غدار بنا دیتا ہے جنہیں آباد کرنا چاہتا ہے انہیں آل کا وفاردار بنا دیتا ہے الحمدللہ میں راستے میں مستی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ تقریح کروں گا لیکن آدھا گھنٹے پر آرکتا مجھ سے سبب نہیں ہو سکتا پھر بھی اس سے زیادہ تقریح ہوئی کوئی بات نہیں صدیق اکبر ممالی پر مجھے لگتا مجھے لگتا یہ ہے ہماری سبحانہیں تو حضور کی ملکیت میں ہے مدینے والے کو خود بسانتا ہے یاروں کو بھی یاد کروں اس جداروں کو بھی یاد کروں آخری جملہ سموہ میں تکل لے خدا خانہ دے سلوہ کے اس خطیت نہ پی آگر انہوں کو بھی یاد کروں یار شدیق کیوں نہیں کیا تو میں مہمسٹر لگنا ہے کمی نہیں ہے اور کہا پید چبرنا میں دوں روڑی درمانہ اللہ کیڑا انہیں تو تے معاس پہ کر لے شدیق کسے کہتی انہیں تو مامانگنے شدیق و انہیں چھوڑا پیکن تھا خبرنا عورت کو جدارا سمجھنا اگر صدیم کو بتا نہیں ہے نبی کے عشتہ کون ہے تو آج کر کسی زنشائی کو کیسے بتا رہے اور اگر علی کو بتا نہیں ہے صدیم کون ہے تو کسی خارجی کو کی بتا ہے کو صدیم کون ہے عزتوانوں میں بک بک کر کے تفر کا ڈال من جاتے ہیں لانا دسپر جو صدیم کا بہانہ بنا کے علی سے جلے اور خدا کا قیر اسپر جو علی کا بہانہ بنا کے صدیم سے جلے اس امت کا پیر اور مولا مولا علی اور علی کا ایمان ہے صدیم کی اکمت بندیر کوئی سیاہو نہیں کہہی ہے چھوٹے چھوٹے بندیر اس دن دن کا پتہ نہیں ہے علی علی کو ہو گئی ہے تو جوڑے کا پتہ نہیں برداشت نہیں ہوتی ابو کا چاہ کیا سکر کیوں ہے ابو جان کی عباد ہے ابو کا پتہ نہیں ہوتا صدیم میں نبی ہے علی میں نبی ہے لیکن یہ فرق صلو صدیم میں شاری کا نور ہے عدوب صدیم میں شاری کا نور ہے علی میں رشتے گاری کا نور ہے میں رائے نا راجو دیکھتو دیکھا صدیق اکبر صدی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر کے قریب صدیق اکبر کی عمرتی اختی سال تو تھی نا جب سرکار کا قرمہ پڑھا سرکار کی حفاظت میں آیا قدیبی صاحب علیہ وسلم علیہ وسلم حضور پھلا ہے میں اپنا جملہ کہہ ہوں صدیق اکبر کے مال کو سلام اس حرد کو سلام جو نہ مانے وہ بہرت ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب جو مجھ پر فتوہ لگانا جاتا ہے لگانے سارے صحابہ کے مال کی وہ قیمت نہیں ہے جو حسین کے علی اصفر کی قیمت ہے سارے صاحب کے مان کی وہ قیمت نہیں ہے جو حسین کے علی اصفر کی قیمت ہے اور میں یہ بات کسٹ اٹھا کے میں رہا ہوں میرے جو کملے دن کی تختی پر نوٹ کریں صدیب کے اکبر کے مان کے سچ گا علی کو اتامہ دینے والا صدیب کی والا ہمیں بطرود ہے نویل کی والا ہمیں بطرود ہے میں قدارت کروں گا سلام کر کسی کی شان میں ہکارت کا کلام نہ کر سن میرا جو بنا اس طرح کیوں نہیں کہتا کسی دین کا چھوکا بھی دین پہ لگا علی کا گھر بھی دین پہ لگا یہ آپ کی قرآن داری ہوگی ابھی آپ قرآن داری میں شکر فرمائیں میں حضرت کی بلا پیر سید سلطان سید ناوی ہوگی تو ہوتیان جتیاں چھوکی ہیں سید کاخ بھی نہ کرن تو ہی سمجھتیاں چھوکی ہیں پیسان تبیدے بچے یہ نہ نالتا ہے کہ یہ پر کٹا سونا سید ہے کہ جڑا سید بھی ہوگی تو بڑے پڑھا ہوگی سید آپ کے سامنے کٹا شادی ہے راک سفر دین سفر پڑھنا پڑھنا آج ویسے گھو تو ہیں یہ ہے کہ کام پسر زیادہ سید ناوڑا ہے جڑے سید کام کرن پھر سید ناوڑ پڑھیر کرن اللہ دی پس میں سید کو کام کرنے پر ستے 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 سکے دیں اے نبیر پاک ندیم دے مدر سے کھولنا ہے تو ہم سنی کے لانا نے کوئی ہو جاندہ درمی آئیں گا جڑا عدیل نعرہ سنے تو انہوں درمی دے خوال ہے آہاا جاہ میں دست درمید سارے ہیں پاہ میں کسی شیر کو دست نہ ہو جانا پاہ میں کسی گلدٹ نہیں پاہ میں کسی ہاتھی نو پیسے سیکھنے چلانے رہے ہیں عدیل نام نین تب آدھو لبی ایمان صاحب محسوس کیا آپ نے جب آلید ناصر کے خوشت میں نبی کے بلان سال نارا لوگ میں نارا نبی نارا رسالت یاری ندیب آنبو رقمان جی